ڈاکٹر آلیا افتاب میرے ساتھ بیٹھی نہیں ہے مریم ہم پچھلے سنڈے کو ملاقات ہوئی تھی آپ سب لوگوں سے اور پچھلے سنڈے کو میں نے فیرزر فو بیاس کے بارے میں بات کی تھی جس سے مختلف فو بیاس تھے ایرو فو بیاس ہے فیر آف اوپن پلیسے پھر کلاسٹرو فو بیاس ہے فیر آف کلوز پلیسے سوشل فو بیاس ہے اور بہت سرانہ نے آپ کو تھوڑے جوڑی چیزیں بتائی تھی کیا ہم ان سے کس طرح ریٹ کر سکتے ہیں اور ہم نے یہ جو بک مریم کے ہاتھ میں ہے Healing journey through alternative therapies for stress, anxiety, depression اس کے بارے میں بات کی تھی مریم آج آپ کس کے بارے میں بات کرنا چاہیں گی میرے سے کیا پڑا بک میں آپ نے میں اس کے اندر مجھے NLP کا چپٹر اور بہت اچھا لگے اور اس کے بارے میں میں کچھ انفرمیشن آپ سے لینا بچھاتی ہوں ٹھیک ہے پرس طور پال تو میں یہ پوچھا چاہتی ہوں کہ NLP بیسیکلی یہ ہے کہ پروگرامنگ سے جو کچھ سمجھ آ رہی تھی پروگرامنگ ہے NLP ہوتا ہے نیرو لنگویسٹک پروگرامنگ نیرو جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ نیرو ہمارے نروز کے ساتھ ہمارے برین کے ساتھ تعلق رہتی ہے لنگویسٹک ہوتی ہے پروگرامنگ ہوتی ہے کہ جیسے آپ کمپیوٹر کو پروگرام کرتے ہیں موبائل لے کے اس پر ڈاؤنلوڈ کر کے پروگرام کرتے ہیں یہ ہمارے مائٹ کی پروگرامنگ ہوتی ہے یعنی مائٹ کی پروگرامنگ ہوتی ہے اس کی سنسز جو ہوتی ہے ہماری 5 سنسز ہے اور اگر ہم NLP کی ٹرم سے بولیں تو ہم ان کو موڈالٹیز کا نام دیتے ہیں عام زندگی میں ہم ان کو سنسز کہتے ہیں تو NLP means کہ language of brain which is the senses اور ہماری سنسز کے نام ہے visual یعنی دیکھنے کی پھر ہماری آجاتی تھی جب ہم برڈز پر جاتے ہیں پھر ہماری آجاتی ہے canisthetic یا tactile جس کو آپ کہتے ہیں canisthetic ہوتی ہے feel کرنا sensitivity touch کرنا چیزوں کو جیسے ماننگ ہے اور green grass آپ bear foot اس پر چل رہے ہیں تاکہ پاؤں جو ہیں وہ grass کو touch کریں کیا feeling آ رہی ہے پھر olfactory ہوتی ہے یعنی ہماری smell سے تعلق رکھتی ہے پھر ہماری ہوتی ہے gustatory جو ہمارے taste سے تعلق رکھتی ہے میری unfortunately کہیں تو مریم نہ میری olfactory اتنی ڈیویلپٹ ہے نہ gustatory اتنی ڈیویلپٹ ہے لیکن باقی تین جو ہے visual auditory اور kinesthetic یہ میری بہت زیادہ ڈیویلپٹ ہے تینوں کی تینوں تو ہم تینوں یہ جو سنسز ہیں ان کو ہم use کرتے ہیں اور اس کو ہم Muralinguistic programming کا نام دیتے ہیں اچھا میں اگر کسی شخص نے یہ جاننا ہو کہ اس کی کون سی سنسز ہیں تو اس کو کیسے پتا چلے گا یہ تو بہت اچھا سوال کیا مریم آپ نے بھی تھوڑی سی میرے سے سیکھی ہوئی ہے جی میں تھوڑا سا پڑھ کے آپ آئی تھی اور ایک دو چیزیں آپ نے میرے سے پوچھی تھی تو میں نے بتایا تھا تو اس میں میں بتاتے چلے کہ مریم کے بارے مجھے پتا چلاتا ہے کہ مریم بہت ویجوال ہے کیوں مریم بہت ویجوال ہے تو ہمیں ای مومنٹ سے پتا چلتا ہے چھوٹا سا ایک اگزامپل دوں گی کہ اگر میں نے کوئی چیز یاد کرنی ہے میں کہوں گے اچھا ہوں کیا یاد کرنا ہے کیا کرنا ہے تو میری آنکھیں آپ دیکھیں اوپر ہو کے چارہ طرف گھوم رہی ہیں ویشویز مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہی میں یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہوں میں اس کو بنانے کی کوشش کر رہی ہوں اگر میں لوگوں سے پوچھوں کہ اچھا کل کیا رنگ کے کپڑے پہنے تھے آپ نے کل کیا کھایا تھا کل صبح عورتے ساتھ کیا کیا تھا تو یوں اوپر آنکھیں جائیں گی لیٹ کی طرف جب ہم آپ ویجول سوال پوچھتے ہیں اور آنکھیں اوپر کی طرف لیٹ کو جائیں تو اس کا مدد ہے آپ ریکال کر رہے ہیں یعنی یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر میں کہوں کل کون سے رنگ کے کپڑے پہنیں گے کل کیا روٹین فالو کرنے کا ارادہ ہے یا اگر آپ کو کمرہ اپنا ریڈ ہونے کرنے کا موقع ملے تو کیا رنگ استعمال کریں گے کیسے اس کو ڈیکوریٹ کریں گے تو آنکھیں اوپر رائٹ کی طرف جائیں گی یہ ہماری ویجول ہوتے ہیں مطلب آئے مومنٹس کے ذریعے ہوتے ہیں تو پھر آئے مومنٹس کے علاوے آڈٹری کی آئے مومنٹس ہوتی ہیں کہنی اسٹھیک کی ہوتی ہیں اس کے علاوے ہمارے ریٹن ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں ہم پتا کرتے ہیں کہ اچھا یہ کوئیسٹن کہنی اسٹھیک ہے اور اس کے مطابق ہم ریٹنگ کرتے ہیں اس کے علاوے ایک اور ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ہم بلائنڈ فولڈ کرتے ہیں پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ چیزیں اس کو دیکھ لیں کیونکہ ویجول ہے تو دیکھنی آپ کو پھر ہم بلائنڈ فولڈ کر کے وہ چیزیں ساری در ادھر دسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں پھر ہم آپ کو کھول کے کہتے ہیں کہ آپ اس کو اسی طرح لگائیں جس طرح وہ پہلے دین اگر آپ ویجول ہوں گے تو آپ اسی طرح لگا لیں گے لیکن اگر آپ کہنے اسٹھیک یا آڈٹری ہوں گے پھر آپ کے لئے مشکل ہوگا تو اس طرح ہم قرارے کے باتیں ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ اگر آپ کسی سے بات جیسے میں بہت ویجول ہوں اگر میں فیملی کے ساتھ یا فرینز کے ساتھ پرگرام بنا ہوں تو میں کہتے ہیں looks good very bright and clear لیکن میری فرینز کہتے ہیں sounds good کوئی کہتے ہیں feels good اب کیا وہ غلط ہے نہیں ان کی اس وقت feeling کی sense کا انچانی کنیستھیک کی sense strong ہے کبھیوں کی auditory کی sense strong ہے آپ دیکھیں کہیں کہ loud and clear rings a bell, sounds good, looks good bright, clear, fussy یہ کیا چیزیں ہیں یہ آپ کو words ہیں جو define کرتے ہیں آپ کی sense تو انرلپ ہم اس چیز کو کہتے ہیں اس طرح ہماری زندگی میں استعمال بھی ہوتی ہے اس کا مجلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص visual ہے یا auditory تو اس کا یہ مجلب نہیں ہے کسی سے بہت اچھا ہے کسی سے وہ کم اچھا ہے تو ہم اس کو مرکے پلوک جب ان چیزوں کے اوپر آتے ہیں تو ان کے اندر چیز آجاتی ہے کہ شاید میں غلط ہوں یا پر auditory والا زیادہ اچھا ہے آپ اس کو کیسے جیپائیں گے لیکن ہماری کوئی سنس بھی سٹرونگ ہو سکتی ہے میری سب سے زیادہ سنس یہ وہ ویجوال ہے مجھے ہر چیز کو امیجن کرنا ہوتا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ امیجن کرتے کرتے میں میں زون آؤٹ ہو جاؤں اور اسی پر چلی جاؤں میں نے اس کو اپنے واپس بھی لانا ہے پھر جو میری سیکنڈ آتی ہے وہ میری فیل کرنے کے آتی ہے اور جو میری تھرڈ آتی ہے وہ وارڈز اور ساؤنڈز پر آتی ہے کیونکہ اگر میں بہت زیادہ ویجوال ہوں ہو سکتا ہے آپ بہت زیادہ کینیستھیک ہوئی یعنی سینسیٹیو زیادہ ہو کوئی بھی بات کر لو تو اس کو محسوس کر لو اس میں کوئی غلط یا صحیح نہیں ہے ہمارے تینوں سینسز ایک دم برابر نہیں ہو سکتی ہیں کوئی زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے کوئی کام سٹرونگ ہوتی ہے لیکن جو کام سٹرونگ ہوں ہم اس کو ڈیویلپ کر سکتے ہیں جیسے اب یہ ہے کہ میرا جب موبائل بچتا ہے تو میں کبھی میں نے نام سٹور کیے ہوتے ہیں کبھی نہیں سٹور کیے ہوتے ہیں تو میں ہیلو سے پہچانتی ہوں کہ میری اس ٹرینڈ کی یہ آواز ہے یہ اس کی ہے اب پریکٹس کر کر یہ آگیا ہے جیسے ہم ٹی وی کی آوازیوں بن کر کے لیپ ریڈنگ کرتے ہیں تو وہ بھی ایک آڈٹری قسم میں آ جاتا ہے تو یہ جب ہم اس طرح بات کرتے ہیں ہماری سینسز ہوتی ہیں اور ہر انسان میں ہی ہوتی ہیں کئیوں کی تو گرسٹیٹری اور آل پیٹری کئی میری پرینڈز ہم کہتے ہیں تم نے یہ پاپ یوں یوز کیا ہے تم نے یہ ہمیں کہتی ہوں کیسے ان کی سینسز اتنی زیادہ سٹرونگ ہے تو یہ ہم روز مر رہا کی زندگی میں بہت زیادہ چیزیں جائے اس طرح اور میری کاظن ہے وہ جب کھانا بناتی ہیں یا کبھی کھانا کھاتی تو کہتی اس میں یہ یہ چیز اتنی زیادہ ڈالی بھی ہے اور اس کی گرسٹیٹری اتنی زیادہ سٹرونگ ہے کہ میں حرام ہوتی ہوں تو یہ آپ کی پانچ سینسز ہیں تو جتنی بھی چاہیں آپ کو اتنی زیادہ سٹرونگ ہو سکتی کو کم ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے جن کے کام کچھ کم زور ہیں تو وہ ان کو ایمپروو کر ستے ہیں بلکل ایمپروو کر ستے ہیں اور وہ ایسے کہ ہم ہم ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ چیزیں کر لیتے ہیں جیسے چھوٹا سبتائیں جیسے میں نے کہا کہ اولی موننگ ہے اور لاش گرین گراس ہے بلکل جیسے گالف کوس کی گراس ہوتی ہے آپ ننگے پیر اس کے اوپر چلیں تو دیکھیں کہ گھاس جب صبح اوس گری ہوتی ہے اور آپ اس پر چل رہے تو اتنا نرم لگتا ہے پھر کبھی آپ فر کو ٹچ کریں اور آنکھیں بند کر کے وہی فیلنگ لانے کی کوشش کریں تو یہ آپ اپنی فیلنگ کو ڈیویلپ کر رہے ہیں اگر آپ اوڈیٹی ڈیویلپ کر رہے ہیں تو کئی لوگ جب چلتے ہیں تو ان کو ساؤنڈ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آگیا یہ آگیا یہ آگیا آپ اس کو اس طرح ڈیویلپ کر سکتے ہیں تو ہماری ڈیفرنٹ ایکسرسائز ہوتی ہیں مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ زیادہ ہیں کینستھیک ہے یہ ویجوال ہے یہ آڈیٹری ہے تو پھر جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ اس کی یہ سینس زیادہ سٹرونگ ہے تو پھر میں اسی کے مطابق اس کو ڈیل کرتی ہوں سادہ جو سا اگر آپ پہ وہ ورڈیوز کرتے ہیں اس سے ریلیٹی ویجوال ہے تو اس سے ریلیٹی ورڈ اس آپ کی بک میں بھی کچھ ہیں تو میں تھوڑا سا کوڈیفائن کریں آپ کی کون سی ورڈ ہوتے ہیں جو ویجوال آڈیٹر کینستھیک ہے دیکھیں جیسے میں کہوں گی feels good sounds good looks good loud and clear rings a bell یہ آپ کی اس میں میں نے جیسے کہا یہ آڈیٹری میں ہے very clear very bright very sunny یہ کیا ہے visual because آپ اس کو دیکھ کے describe کریں کہنستھیک sad angry uncomfortable یہ کیا ہے یہ سارے جو سارے ہیں آپ کی جیسے آپ کہتے ہیں tension یہ بھی ایک فیلنگ ہے surprise excitement یہ سارے کینستھیک اندر ہماری چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں جب ہم Neural Linguistics کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں جیسے مجھے یاد ہے میں ایک اپنا کر رہی تھی کسی نے مجھے ہائٹ کیا تھا میرے دو موڈیوس کے اس میں دائیں نیو ڈیمینشن تو اس میں یہ تھا کہ اس میں سارے باہر کے ملکوں سے آئے گئے اور بینکرز سارے اس میں میں نے باڈی لینگویج مطلب NLP introduced کیا تھا اس میں ہماری میٹا پروگرامز ہوتے ہیں میٹا پروگرامز ہوتے ہیں Unconscious Body Processes جس پر باڈی لینگویج ہماری آ جاتی ہے بیٹھنی کا طریقہ جیسے مریم آپ آتی ہو اور اگر میں یوں بیٹھی ہوں تو آپ اندر ہم آتے ہیں کہ آلیا آپ کو کیا ہوگے یہ یوں کر کے کیوں بیٹھی ہوئے اگر میں یوں بیٹھی ہوں تمہیں شاید زیادہ بیٹھنی کا طریقہ جیسے چھوٹی سی چیز لوگ کو اندرسیشن میں ابزورپڈ ہوتے ہیں مگر جب ان کے بیٹھنی کا طریقہ دیکھو تو اب اگر آپ میرے بیٹھنی کا طریقہ دیکھیں تو میں نے اپنے پاؤں دروازے کی طرف مطلب کرد کی ہوں گے تو اس کے لئے میرا بہت زیادہ دلچارہ ہے کہ میں اب اٹھ کے یہاں سے چلی جاؤں پھر لوگ اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں اور اکسر اس طرح کر رہے ہوتے ہیں سوچنے کا طریقہ آپ دیکھو یوں لوگ کرتے ہیں شایباز شریف شایباز شریف شایباز شریف آپ کا پوزگرد کو آپ صحیح کہہ رہے گا ٹھیک ہے نا اور وہ اس طرح بات کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے اگر آپ دیکھے چلے ہم پولٹیکل فگرز کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم جو یاد ہے جب میں امریکہ میں تھی تو ہم دیکھتے تھے کہ یہاں پینا اب اباما تھا تو یہاں سے ایک پوچھ ہوتا تھا جب وہ کوئی بات کرتا تھا تو آپ بارڈی لینگویج دیکھیں تو اس سے بڑا پتہ چلتا ہے جیسے پولٹیکل ہینڈ شیک ہوتے ہیں اب آپ اور میں ہینڈ شیک کر رہے ہیں تو یہ دیکھئے اس طرح کر رہے ہیں لیکن پولٹیکل ہینڈ شیک اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ایک کا ہاتھ دوسرے پہ ڈومیلنٹ ہوتا ہے یا اس طرح کر کے پولٹیکل ہینڈ شیک ہوتے ہیں امران تو زیادہ لفظوں کی ہیئر پیئر میں زیادہ جاتے ہیں اور وہ زیادہ لفظوں کی ہیئر پیئر میں ہی کرنا چاہتے ہیں دیکھیں جیسے بلاول ہے وہ ٹوٹل فرق ہوگا مطلب ہر کوئی اگر آپ دیکھیں تو وہ ہمارے پولٹیشنز میں فرق آ جاتا ہے لیکن یہ پولٹیشنز کو کوپریٹ کو ہر ایک کو کرتا ہے جیسے میں نے آپ کو بارڈی لائن کے جب یہ ہے تو آپ کو لیکچر دے رہا تو آپ اس طرح نہیں سکتا ہے ٹھیک آپ انیلائز کر رہے ہیں اور جب اس طرح ہیں لو سٹیپل اپس ٹیپل اس کو کہتے ہیں اور جب ہم اس طرح کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اب ہم ڈیسیجن دینے لگے ہیں کوئی ورڈک دینے لگے ہیں ٹھیک ہے اللہ اب دیکھیں کہیں کہیں لوگ سگرٹ سموکنگ کرتے ہیں تو جب ہم سگرٹ سموکنگ کرتے ہیں بڑی شو سے اوپر کہتے وہ دھواں نکالتی ہیں مجھے یاد ہے میرے فرینڈ کا میاں نکال رہا تھا اور میں نے انہیں کہا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں آپ اتنے ایرگنٹ اور اتنے وہ ہوگئر ان کو بہت غصہ چڑھا میری فرینڈ ساتھ کھڑی تھی بہت ہسنا شروع ہوگئر کہہ لگی تم نے کیسے نوٹ کیا میں نے کہا ان کا جو طریقہ تھا جب اس پل اپ ہمسا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس کو مطلب بہت ساری ایسی ٹکنیکس ہیں جو ہم NLP میں ہی cover کرتے ہیں اور NLP میں ہم آپ کو body language meta programs یہ ساری چیزیں ہیں بلکہ یہ ہماری therapy میں بھی use ہوتی ہیں ہم آپ کو confidence کے لئے ہماری beliefs ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب جب ہماری beliefs ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی تو ہم beliefs کی ہوتی ہیں thoughts ہوتی ہیں ہماری perception پر depend کرتے ہیں کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے تو ہم اس پر belief system پر بھی کام کرتے ہیں آلیا میں آپ کو یہاں کٹ رہا ہوں ساتھ سے پہلے میری مریم کے ساتھ چھوٹ ہوئی تھی یہ تو مجھے بہت interesting لگ رہا ہے یہ جو tv anchors ہیں یہ جو actors ہیں میرا خیال ہے ان کے لئے ان چیزوں کے seminars ہونے چاہیے اور یہ ایک characterization میں بہت سروری چیز ہے دیکھیں بات یہ ہوتی ہے اکسر جیسے چھوٹا سا مریم نے بولا تو یہاں پہ ایک example دوں گی کہ میاں بھی نہیں ہے husband and wife husband بہت visual ہے ٹھیک ہے wife canesthetic ہے بیٹی auditory ہے تو اب آپ دیکھیں کیا ہوگا کہ husband کو سب چیز neat and tidy ہو چیزیں اپنی جگہ پہ پڑی ہو وہ گھار آئے گا اس کو ہوگا ساری چیزیں neat and tidy پڑی ہو اب وہ لڑکی عورت ہے اس کو ہوگا کہ مجھے فیل کر آئیں مجھے special فیل کر آئیں کبھی کچھ کر کے کبھی کچھ کر کے بیٹی ہے وہ کہے گی میری appreciation وارڈز کے ذریعے ہو اب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے پھول کیوں نہیں دیا مجھے اس طرح کیوں نہیں کیا میاں ہوتا ہے وہ کہتا ہے آپ نیٹ & کلین رہے ہیں کیونکہ وہ ویجوال ہوتا ہے مطلب یہ چھوٹی سی بات ہے تو یہ ریلیشنشپ میں بھی آپ کیوں بہت ہیلپ کرتی ہے ہے نالیا جو بندہ پبلک سپیکنگ میں ہو پولٹکس میں ہو ایکٹنگ میں ہو اس کو تو یہ بہت زیادہ ہیلپ کر سکتی ہے اور یہ ایک اور چیز کو بھی ہیلپ کر سکتی ہے جیسے ابھی آپ نے ایک module مجھے نہیں پتا تھا کہیں دیا ہے اگر آپ انٹرویو کر رہے ہیں that i am going to use it next time in fact i am going to ask you to do it وہ مجھے اتنا ڈیٹیل نہیں پتا تھی کہ آپ اس کی body language اور اس کے انٹرویو سے دیکھ سکتے کہ وہ کتی capacity آپ کے کام میں رکھتا ہے is that possible? دیکھیں جب ہم میں نے آپ کو بتایا کہ new dimensions in interviewing اس module کا نام تھا جو میں نے دیا تھا اور یہ بینکرز آئے ہوئے تھے سارے فورم کانٹری سے مسلم کانٹری سے آئے ہوئے تھے اور میرا جو module تھا یہ بہت پسند آیا ساروں کو اس سے میں نے توڑا body language کے بارے بتایا تھا آئے movements کے بارے بتایا تو ہمارے gestures ہوتے ہیں اکثر آپ دیکھیں جیسے لوگ آ کے بات کر رہے ہیں اب وہ آئے تو آئے کانٹیک نہیں کر رہے تو ہمیں تو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوری body سے پتا چلتا ہے کھڑے ہوں تو وہ یوں کھڑے ہوں گے انسیکیورٹی اب کل میرے پاس ایک بچہ آ رہا ہے بارہ سال کا بچہ تھا اب وہ بار بار یوں کر کے بات کر رہا ہے یعنی اس تو کلنگ آن ٹو سمتھنگ عورتیں یوں کر لیتی ہیں بچے یوں کر کے بات کرتے ہیں وہ چھٹ چھٹی باتوں پر بہت کرتا ہے اور اس کی ماں کو میں نے بتایا کہ یہ بہت سنسٹیو ہے بہت نروس ہو جاتا ہے چھٹ چھٹی باتوں کے اوپر تو جب ہم نیو ڈیمینشن انٹرویوں کرتے ہیں ہم ان کی آئی ڈلنکنگ پاتنس دیکھتے ہیں ہم ان کے ورڈز دیکھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ زیادہ ڈیٹیل اورینٹی ہے یہ نہیں ہے کیونکہ جب نیو ڈیمینشن انٹرویوں سے میں نے میٹا پرگرام سے کہا مطلب کہ ڈیٹیل میں جاتا ہے یا جانل ہے پرو ایکٹی ہے یا ری ایکٹی ہے تو یہ تھوڑے بہت ہی جانل جانل چیزیں ہیں اچھالیا صوری میں کٹ کریوں میرا واتس اپ پر میسیج آ رہے ہیں تو میں وہ بھی پوچھتے چاہلیوں اپ سے ان کا بھی ایک واتس اپ مجھے میسیج ایک لائن کا ہی آیا ہے تو ان کو ایک لگ رہا ہے کہ ان کا بچہ اوٹسٹک ہے تو تو کیا اوٹسٹک بچے کو پتہ چلا سکتی ہے دیکھیں آٹیزم جو ہوتا ہے آٹیزم ہوتا ہے کہ اسپیرگس سینڈرم ہوتا ہے بچہ جو ہوتا ہے جب وہ ڈھائی تین سال کا ہوتا ہے تب یہ تھوڑا باتا شو ہونا شروع ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ تھوڑا باتا تو آپ پتہ کر سکتے ہیں اس لیکن پھر آٹیزم کے اپنے ٹیسٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے نام سے کیونکہ ہوتا ہے کیونکہ ہوتا ہے کیونکہ ہوتا ہے اسے ہوتا ہے وہ رائٹھ یا لیٹھ یا اوپر نیچے دیکھ رہا ہے تو اس میں دے پرابلم لیکن ساونڈ اس کو اگر ادھا سے آرہا ہے اور ادھا دیکھ رہا ہے تو بچھ میس کے ہو سکتے ہیں سمٹمز ہو لیکن اوٹی ورگو آٹیزم کرتا ہے بچہ اوٹیزم کی ڈفرنٹ ڈفرنٹ سمٹمز ہوتے ہیں اور اس کی کیٹیگریز ہوتی ہیں لیکن بہت تین سال سے آپ کہہ لے دوڑا باتا پتہ چلتا ہے اور پانچ یا چھ سال کی اوپر میں جا کے سہی ڈیڈیکٹ ہوتا ہے چلے ٹھیک ہے ان کو یہ کوئٹ انفرمیشن مل گئی I'll let you to carry on sorry میں نے بہت سوال پوچھ گیا مریم آپ کچھ اور LNP کے بارے میں پوچھنا چاہیں گی سب سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت ہی انفرمیشن ملی ہے کہ جو ڈیجیزیز ہوتی ہیں ان کو بھی recover کیا جا ستے ہیں بالکل میں آپ کو کہا جیسے پیرز ہیں phobias ہیں habits ہیں thumb sucking ہے bed wetting ہے کوئی بھی چیز ہو confidence ہو believes ہو ہم چھت اس سے cover کر سکیں سوال آگیا کہ اگر کسی لور کو بھلانا ہو اس کی کیا ایکسرسائز ہے لور کو بھلانا ہو تو اس کی ویشولائزیشن ہوتی ہے ویشولائزیشن کیونکہ پوچھا ہے کیا ایکسرسائز ہے تو ہماری pink bubble technique ہوتی ہے pink is a colorful love تو ہم امیجن کرتے ہیں pink hardship bubble ہے تو اس میں ہم اپنی feelings انیستھیک ویشول auditory ہم سب استعمال کرتے ہیں اس میں اس کا proper طریقہ ہوتا ہے لیکن ہم اس میں colors use کر کے اور NLP use کے ہم اس سے کرتے ہیں اور مطلب ہم اس کو law of attraction کا بھی نام دیتے ہیں سو NLP کے ذریعے جنکہ اس میں body language آ جاتی ہے ویشولائزیشن جس کو ہم psychology میں imagery کا بھی نام دیتے ہیں imagery ہوتی ہے جیسے guided meditation ہوتی ہے guided imagery ہوتی ہے اس طرح آپ اپنی جو بھی آپ اپنی خواہشات ہیں آپ ہم کو imagine کرتے ہیں with eyes closed going into alpha alpha آپ نے اس میں hypnosis کا بھی پڑا ہوگا وہ ہم next time discuss کریں گے اور ہم بتائیں گے alpha, beta, theta, delta یہ کیا ہوتی ہے تو وہ آپ subconscious میں جاتے ہیں اس میں جا کے آپ visualization کرتے ہیں sounds کے ساتھ, feelings کے ساتھ colors کے ساتھ اور وہ پھر آپ کی fruit پھول کریں اگر NLP seminar کی کتنی duration ہوتی ہے کیا وہ weekend پہ ہوتا ہے تو وہ بھی تھوڑا بتا دے آپ ہماری NLP کی جو duration ہوتی ہے وہ total ہمارا 8 hours کا ہوتا ہے 4-4 hours each 2 days کا ہوتا ہے ہمارا اور ہم اپنی website پہ mariemhealingcenter.com پہ اتیتے ہیں یہاں ادھر announce بھی کر دیں گے اگر کوئی one-to-one کرنا چاہتا ہے کیونکہ اکثر لوگ کیا ہوتا ہے کہ گروپ میں کبھی کسی کو نہیں suit کرتا تو ہم اس کو 2 days کی duration میں not like consecutive 2 days پھر ہم 2-3 دن کی break دیکھے تو اس کو اس طرح ہم کروا دیتے ہوتی ہیں کیونکہ ہمارے ڈیفرن ہی ہوتے ہیں hypnosis کا سیمینار ہوتا ہے NLP کا ہوتا ہے اگر ہماری ویب سیٹ پہ جائیں mariemhealingcenter تو آپ کو سب ورکشاپس یا سیمینار جو ہیں آپ کی duration اور کانٹینٹ سارے ہمارے اس پہ لکھے میں ہیں کال کر لیجئے 0333 4211 891 0300 463 5055 اور کال کر کے آپ انفرمیشن لے لیجئے میں پہلی ٹرینڈر تو میں ہوں گی کیونکہ مجھے NLP سیٹھنے کا بہت چھوک ہے ضرور mariam نے تو بہت ساری چیزیں ایک دو چیزیں میں اور عاشر بھی آرہے ہیں کیونکہ ہم نے آگے شو میں کیا آپ باڈی لینک میں چوز کرنی ہے ہم اس پہلے ٹپس لیں گے exactly ہم سارا گروپ کٹھا کریں گے اور mariam thank you so much for coming next time جب آئیں گی تو آپ پہ جو بھی ٹپک کس میں سے پڑھیں گے اس پہ سے ہم باتشیت کریں گے جیسے mariam نے لیکن بک پڑھی ہے آئی ہے تھوڑی بہتی چیزوں کے بارے میں سیکھا ہے اس کو اپنے پر یوز بھی کیا ہے اب mariam ایک سفی میں بتاتی چلیں آپ کی آپ کو کیا فائدہ ہوا تھوڑی بہتی NLP کی چیزیں سیکھنے سے NLP میں اس میں جو NLP Therapy وہ اچھے لگی ہے وہ آپ کو اچھے لگی ہے اس میں اگر آپ کچھ بھی امیج مزین میں لیں اور اس کو bright colors میں لے جائیں تو آپ کے اندر ایک happiness جو feelings وہ آجیں گے اور auditory کے لئے اس کے اندر اگر آپ تو اسی voices کو add کر دیں تو تو بھی اس کے اندر آپ کے اندر feelings کی جو ہے آجیں گا اچھا یہ ایک اور ہے کہ اگر they're out of station and they can't come to the center تو پھر یہ book ان پر کیسے پہنچے اگر وہ بک لینا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں easy پیسہ یا movie cash کے ذریعے ہمیں وہ پیسے بھیج دیں تو ہم جو ہیں ان کو بھیج دیں گے 500 روپیس کی book کے پلاس اس کی postage ہوتی ہے تو وہ جو بھی ہوں گے وہ call کا information لیں اور ہم ان کے door step تک ان کو کتاب لیں اور ایک سوال کہہ رہی ہیں کہ اگر وہ فرض کریں لاہور سیمنار کے لئے نہیں آسکتی ہیں تو کیا skype پہ لے سکتی ہیں skype پہ بھی لے سکتی ہیں آج کل what's up video call بھی آگئی آپ کو پتا ہے کہ وائبر آگئے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں آگئی ہیں جن کے ذریعے آپ social media کے ذریعے جو ہے وہ لے سکتے ہیں تو آپ what's up کے ذریعے skype کے ذریعے وائبر کے ذریعے کسی بھی چیز کے ذریعے اگر آپ ویڈیو کال کریں تو آپ سیمنار جو ہیں وہ لے سکتے ہیں کیونکہ visual contact ہونا بہت ضروری ہے خالی auditory نہیں ہوتا ہم آپ کو by page دیکھیں گے exercises کروائیں گے اور اس کا manual ہوتا ہے جو پھر ہم آپ کو by email post کر دیں گے تو اس طرح کر کے آپ سیکھ سکتے ہیں تو thank you mariam thank you so much next time کے لئے اجازت دیجئے